بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی جانل کوکنگ ویچ سمرین امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین سم آمین الحمدلی رہا میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنانے والی ہوں پانی پوڑی جو سب کی فیوریٹ ہے پانی پوڑی کے لیے سب سے پہلے ہم ڈوہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم ایک کپ میدہ لیں گے اور ایک کپ سوجی اور ایک گلاس پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ڈال لیں گے وان ٹی بل سپون نمک اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گوند لیں گے آٹے کو ہم پانچ منٹ تک گوند لیں گے آٹے کو ہم زیادہ پتلا نہیں کریں گے اتنا رکھیں گے کہ ہاتھ کو نہ چپکے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے آدھے کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم ہرہ پانی اور مچھی چٹنی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں لیا ہے لیمان جوز کالی میرچ پاوڑر کالا نمک سفید نمک ادرک پاوڑر زیرا پاوڑر اور سونف پاوڑر پاوڑینا دھنیا اور تین سبز میرچ چار کلاس ٹھلڈا پانی ان سب چیزوں کو میں ہرہ پانی ریڈی کروں گی سب سے پہلے ہم پاوڑینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری میرچ اور دھنیا تھوڑا سا پانی ان سب چیزوں کو ہم گرین کر لیں گے پودینے دھنیا اور ہری میرچ کو میں نے گرین کر لیا ہے اب ہم اسے پانی میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے مکس کر لیں گے اب ہم اسے مکس کر لیں گے کالی میرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سفید نمک 1 تب سپون کالا نمک 1.5 تب سپون جنجر پاوڑر 1.5 تب سپون سونف پاوڑر 1 تب سپون زیرا پاوڑر 1.5 تب سپون 1.5 تب سپون 2.5 تب سپون اب ہم اسے مکس کر لیں گے اب ہم اسے سائد پر رکھ لیں گے اب ہم بنائیں گے املی کا پانی املی کا پانی بنانے کے لئے میں لیں ہے املی کا پلب کٹی ہوئی لال ملچ دھنیا پاوڑر سفید نمک سونف پاوڑر زیرا پاوڑر اور کالا نمک تین گلاس پانی اب ہم پانی میں ڈالیں گے املی کا پلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا نمک 1 تب سپون سفید نمک 1 تب سپون دھنیا پاوڑر 1 تب سپون کٹی ہوئی لال ملچ 1 تب سپون سونف پاوڑر 1 تب سپون 0 تب سپون سونف پاوڑر سفید نمک نمک اور زیرا پاوڑر اب ہم املی کے پلب میں ڈالیں گے مرچ پاوڑر مرچ پاوڑر میں ڈالا ہے 1 تب سپون زیرا پاوڑر 1 تب سپون نمک 1 تب سپون 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 لیں گے اب ہم اسے فلیم پر گاڑا ہونے تک پکائیں گے اب یہ گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم مزید دو منٹ اور پکائیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے پریٹ میں نکال لیں گے آٹے کو آدھا گھنٹا ریسٹ مل چکی ہے اب ہم اس کی پوریاں بنا لیں گے پہلے ہم تھوڑا ساٹھا ڈسٹ کر لیں گے اب ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے اب ہم اس کو بیل لیں گے ہم اس کو بلکل پتلا بے لیں گے اس کو میں نے بیل کر پتلا کر لیا ہے اب ہم کٹر سے نشان لگا لیں گے ایکسٹرا ہٹا ہم نکال دیں گے اور اس کا پیڑا بنا لیں گے گھی گرم کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پوریاں ڈال دیں گے بسم اللہ وقمان وحیم اور جیسے کہ یہ اوپر آنے لگیں گے ہم ان کو پریس کریں گے تاکہ یہ پھول جائیں آپ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے پھول چکی ہیں اور آپ نے بھی ضرور پریس کرنا ہے ورنہ یہ نہیں پھولیں گی اب ہم اسے پلیٹ پہ نکال لیں گے فرنس اسی طرح ہم ساری پوریاں بنا لیں گے اور پھر انجوائے کریں گے پانی پوری ریڈی ہو چکی ہے اب ہمیں ایک پوری لیں گے اس میں آلو بھریں گے آلو کو میں نے بوئل کر کے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اس میں چینیں ڈالیں گے ان کو بھی میں نے بوئل کر لیا ہے اور چھوڑ سے پیاس ڈالیں گے اور اگر آپ کو پیاس نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیں اب ہم اس میں میٹھی چکنی ڈالیں گے اب ہم اس میں انگلی کا پانی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ پانی اب میں آپ کو کھا کر بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے بہت مزے گا بنا ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں میروں گی انشاءاللہ اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں میروں گے نیکس ویڈیو میں بہت مزید ہے نیکس ویڈیو میں بہت مزید ہے موسیقی